دوستو یہ بھٹو صاحب کے سلسلے کی نومی ویڈیو ہے بھٹو صاحب کی عصیری کے دوران مارشلہ حکام کے حفاظتی انتظامات اور طریقہ کار فوجی طور طریقوں سے بھی زیادہ سخت اور خوشیاری سے بنائے گئے تھے جیل سپرینٹینڈنٹ تو جیل کا گورنر ہوتا ہے اسے تعلق کی چاویاں خود اٹھانے اور ان تعلق کو خود کھولنے کا حیال کیسے آ سکتا ہے جبکہ درجنو وارڈ اس کے آگے اور پیچھے چلنے کے لیے موجود ہوں لا حکام کے احکامات کے مطابق جب کبھی سپرینٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ کو سیکیورٹی وارڈ میں خود اکیلے یا کسی بالا افسر کے ساتھ جانا ہوتا تو تمام تعلق کی چاویاں وہ خود اٹھاتا خود ہی تمام تعلق کو کھولتا اور خود ہی بند کرتا جیل میں ایک وارڈ چار گھنٹے لگاتا رڈیوٹی دیتا اتنی لمبی مدت کے مطابق ایک جوان کبھی بھی ضرورت کے مطابق خوشیار نہیں رہ سکتا یا اونگ رہا ہو تو اس کی ڈیوٹی میں کوئی حلل تصور نہیں کیا جاتا اس کے برحلاف فوج میں ایک جوان اپنے دو گھنٹے کی ڈیوٹی کے دوران بیٹھ نہیں سکتا دوسری طرف جب بھی جیل کے حکام سے مارشاللہ کی سختی سے پبندی کرنے کو کہا گیا تو ہر دفعہ ایک ہی جواب ملا کہ جناب بھٹو صاحب جلد یا بدیر رہا ہو جائیں گے اور پھر انہیں دوبارہ حکومت میں آنے میں کچھ وقت نہ لگے گا ان کی یہی استعداء ہوتی تھی کہ مارشاللہ حکام ان کی نوکریوں کو کیوں ختم کروانا چاہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ جیل کا ہر فرد بھٹو صاحب پر ڈیوٹی کو پوری پبندی کے ساتھ دینے کو تیار اور سنجیدہ نہ تھا بہرحال حکام بالا کے بار بار معینہ اور تنبیح پر حکام نے کسی حد تک اپنے رویے میں کچھ تبدیلی کر ہی لی لیکن ان پر پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا چونکہ ڈیوٹی افسر کی نگاہ تقریبا ہر جگہ پہنچ جاتی تھی اور ڈیوڑی کے اوپر والے فوجی سنتری بھی سیکیورٹی وارڈ میں ہر جنبش کو بہو بھی دیکھ رہے اور سن سکتے تھے پھر انٹیلیجنس کا نظام بھی اندرونی حالات سے اگاہی رکھتا تھا اس لیے جیل حکام کسی چیز کو زیادہ چھپا کر نہ رکھ سکتے تھے اور ان کو اپنی غلطی یا لاپرواہی کا جواب دینا پڑتا تھا اور اس لیے انہیں چاروں نچار کام کو درست طریقے سے ہی کرنا پڑتا تھا شروع کے دنوں میں ہی جیل سپرینٹینڈنٹ اور ڈیپٹی سپرینٹینڈنٹ نے بھٹو صاحب کے معلوم کرنے پر یا اپنی طرف سے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کا کمرہ بگڈ ہے وہ بھٹو صاحب کو اشارے سے دلان میں بلا کر ان سے باتچیت کیا کرتے تھے انہی دنوں میں یہ حضرات بھٹو صاحب کو کچھ زیادہ ہی خوش کرنے کی کوشش میں تھے اور جب بھی بھٹو صاحب نے کسی چیز پر اعتراض کیا تو انہوں نے سب قصور کرنل انچارج پر تھپ دیا شاید بھٹو صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے میرا نام کرنل امجد بتایا اور کہا کہ یہ شخص سخت سر پھیرا ہے اور ان کے سخت محالفوں میں سے ہے یہی وجہ تھی کہ شروع شروع کے ایام میں بھٹو صاحب کے وقلاء نے ان کے بیان کا حوالہ دے کر پریس میں یہ بیان دیا تھا کہ دراصل جیل سپرینٹینڈنٹ یار محمد نہیں بلکہ کرنل امجد ہے جو مارشل لوگ کی طرف سے جیل کے تمام کاروبار کو چلا رہا ہے شند ہفتوں میں جو ہی میں نے سیکیورٹی وارڈ جا کر بھٹو صاحب سے خود ملنا شروع کیا تو ایک دو ملاقاتوں میں ہی بھٹو صاحب جیسے زیرک انسان نے مجھے اچھی طرح پرک لیا اور بھٹو صاحب کا جیل سپرینٹینڈنٹ سے اعتبار اٹھ گیا کچھ مدت بعد ایک دفعہ جب جیل سپرینٹینڈنٹ سیکیورٹی وارڈ میں ان سے ملنے گئے تو بھٹو صاحب نے ان کو دیکھ کر کہا یہ رنجیت سنگھ کی اولاد آ رہی ہے ان ریمارکس کو جیل سپرینٹینڈنٹ نے اپنے کانوں سے سنا تھا بلکہ ان کے ساتھ وارڈوں اور اسسسٹنٹ سپرینٹینڈنٹ نے بھی سنا تھا یہی وجہ تھی کہ اس دن سے ان کا بھٹو صاحب کے متعلق رویہ بلکل بدل گیا حتیٰ کہ اس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی وارڈ میں جانا ہی چھوڑ دیا اور جب تک انہیں بھٹو صاحب نے کہہ کر نہ بلایا ہو وہ خود آنا پسند نہیں کرتے تھے جب میں نے بھٹو صاحب سے ملنا شروع کر دیا اور ہم بہت حد تک بے تقلف ہو گئے تو انہوں نے جیل حکام کے قصے مجھے سنائے جو وہ شروع شروع کے ایام میں میرے متعلق ان کو سنایا کرتے تھے بیگم بھٹو کی پہلی ملاقات اکیس مای 1978 کی صبح بیگم نصرت بھٹو کو بھٹو صاحب سے جیل میں ملاقات کے لیے پی آئیے کے ذریعے ایک سپرینٹینڈنٹ پولیس کی معیت میں کراچی سے راول پنڈی لائیا گیا پولیس کار انہیں ائرپورٹ سے جیل تک لائی اس ملاقات کی حبر پریس میں چھپ چکی تھی اس لیے جیل کے باہر اس دن اچھا حسا خجوم ہو گیا تھا کار کو جیل کے اندر ڈیوڑی میں پارک کیا گیا بیگم صاحبہ نے گاڑی کے رک جانے کے بعد اپنے پرس سے ایک پرفیوم نکالی اور اس سے اپنے آپ کو سپرے کیا جس کی مسرور کن مہک نے جلد پوری ڈیوڑی کو موتر کر دیا وہ کار سے بڑی شان و شوقت کے ساتھ باہر تشریف لائیں اس دن خوش لباسی کے ساتھ انہوں نے امدہ میک اپ بھی کر رکھا تھا انہیں جیل سپرینٹینڈنٹ جو ڈیوڑی میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے سیدھے سیکیورٹی وارڈ کی طرف لے کر چل دیئے اسسسٹنٹ سپرینٹینڈنٹ عمر دراز اور میں بھی کچھ فاصلے پر پیچھے پیچھے ہو لیے بیگم صاحبہ جو ہی سیکیورٹی وارڈ کے سہن کے دروازے پر پہنچی تو انہوں نے سنتری کے لیے لگے ہوئے الارم کے سوچ کو لپک کر دبا دیا جس سے سیکیورٹی وارڈ میں الارم گونج اٹھا تمام گارڈیں پہلے ہی سٹینڈ ٹو کی حالت میں تھیں اور بیگم بھٹو کے ساتھ پوری پارٹی کو آتے دیکھ رہی تھیں انہیں عدم تعمیل کا اشارہ دے دیا گیا اب بیگم صاحبہ کو بھی محسوس ہو گیا کہ یہ بٹن عام گھنٹی کا نہیں ہے پھر چودری یار محمد نے بھی آہستہ سے انہیں بتایا کہ یہ بٹن نہ دبائیں کیونکہ یہ گارڈ کے لیے ہے دلان سے باہر والے تالے کو بھی کھولا گیا اور اندر والے سنتری کو باہر جانے کا اشارہ ہوا اور بیگم صاحبہ بھٹو صاحب کے سیل میں بھیج دی گئی بیگم نصرت بھٹو محترمہ بینظیر بھٹو اور ڈاکٹر نیازی کی ملاقات کے لیے سپیشل پولیس کا ایک انسپیکٹر ان کی ملاقات کی نگرانی کرنے جیل آیا کرتا تھا مارشلہ حکام نے اس کو دلان کے اندر بھٹو صاحب کے سیل کے دروازے کے نزدیک بیٹھنے کی اجازت دے رکھی تھی وہ سپرینٹینڈنٹ کے ہمرا وہاں بیٹھ گیا حیال تھا کہ ملاقات کوئی گھنٹہ بھر ہوگی مگر بیگم بھٹو صبح نو بج کر پینتیس منٹ سے لے کر بارہ بج کر پینتیس منٹ دوپہر تک یعنی تین گھنٹے سیل میں رہی پہلی ملاقات اتنی لمبی ہو جانے کی وجہ سے مارشلہ حکام نے پوچھنا شروع کر دیا جس پر ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ سے کہا گیا کہ یاد دہانی کرائی جائے ملاقات کے بعد جب بیگم بھٹو جیل سے روانہ ہو گئی تو ڈپٹی نے بتایا کہ انہوں نے آخری تیس چالیس منٹوں میں چند مرتبہ یاد دہانی کرائی لیکن چونکہ بیگم صاحبہ نے اپنی تیاری کرنے پر کافی وقت لیا تھا اس لیے اتنی دیر ہو گئی بعد کی ملاقاتوں میں بھی بیگم بھٹو ہمیشہ کچھ وقت یاد دہانی کے بعد ضرور لیا کرتی تھی دوستو یہ اس سلسلے کی نومی ویڈیو تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ